سہرائے چولستان جو روحی کے نام سے بھی مشہور ہے بہاول پور سے تیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع پاکستان کا اہم سہرائے جو جنوب مشرق میں بھارت کے صوبے راجستان سے جاملتا ہے یہاں کے مقامی لوگ خانہ بدوش ہیں جو سہرائے چولستان کے ٹوبوں کے گرد اپنا مسکن بناتے ہیں ٹوبہ پنجابی زبان میں پانی کے طالب کو کہتے ہیں برسات کے دنوں میں یہ ٹوبے پانی سے بھر جاتے ہیں یہاں کے باسی چولستانی لہجے کی سرائکی بولتے ہیں جو راجستانی بولیوں سے ملتی جلتی ہے ہر سال سرنیوں میں چولستان میں ملکی تاریخ کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ایونٹ چولستان جیپریلی منقض ہوتا ہے جو حکرانوں بیورکریٹس اور اس میں حصہ لینے والوں کے لیے تفریح اور شہرت کا باعث بنتا ہے وہیں میڈیا اور عوام الناس کے لیے تفریح اور روزگار کا سمان بھی مہیا کرتا ہے غرص پورے ملک کی توجہ اس ایونٹ پر ہوتی ہے مگر ان چند دنوں کے بعد باقی سارا سال چولستان کے لوگوں کو ان کے حال پر بھوکے پیاسے چھوڑ دیا جاتا ہے چولستان بھی دھر کی طرح ہی تشنگی سے بھری زمین ہے جہاں کی ریت بھی پانی کی تلاش میں اڑتی پھرتی ہے اور اکثر پیاسی ہی کسی ٹیلے کی صورت ٹھہر کر اپنی تشنگی کا نوحہ پڑتی ہے چولستان کے باسی اپنی دھرتی کو روحی کہہ کر پکارتے ہیں خود جنہیں روحی لے کہا جاتا ہے یہاں گرمیوں میں درجہ حرارت پچاس ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر جاتا ہے یہاں اکثر گھروں میں تمر خوشک رہتا ہے اور سورج دہکتا رہتا ہے یہاں کے اکثر گھرانوں کے بچے رات اپنی ریتیلی زمین میں دھنسی چارپائی پر لیٹے آسمان تکتے ہیں تو گول چاند بھی انہیں روٹی جیسا ہی پرکشش لگتا ہے جن بچوں کے لیے روٹی کا حصول بھی چاند توڑنے جتنا مشکل ہے اس لکھو دکھ سہرہ میں بسنے والے دو لاکھ انسانوں کی زندگیوں کا انحصار یہ جانور ہی ہیں جو آج کل پانی کی قلت سے پیاسے مر رہے ہیں جن کی موت کی وجہ صرف اور صرف پیاس ہیں جن کے مر جانے سے ان کا مالک بھی مر جاتا ہے ہمارا وسیب ہمارا روحی پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے چولستان کے باسیوں کے حل خوشک ہو چکے ہیں مگر ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا کیونکہ ہمارے نلوں اور نالیوں میں ابھی شفاف اور میٹھا پانی فروانی سے بیتا ہے ہمارے گھروں میں ہر روز ڈرم گھڑے اور کولر تازہ پانی سے بھرے جاتے ہیں اور دوسرے دن ان بھرے ہوئے برطنوں کو بے دردی سے الٹا دیا جاتا ہے تاکہ روز تازہ اور صاف پانی بھرا جا سکے روزانہ میٹھا پانی نالیوں میں بھایا جاتا ہے ابھی یہ تھنڈا میٹھا پانی ہمارے بچوں کو میسر ہے ہم سے راب ہیں اس لئے ہمیں کمیاب کا دکھ نہیں ہم نے کبھی کیچر ملے پانی کو کن کے نہیں پیا پانی کی کمی سے ہماری جلد سوک کے چمڑا نہیں بنی ہمارے گراج، کاریاں، گھر اور گلیاں تھنڈے میٹھے پانی سے روز دھلتی ہیں اور کس سخاوت سے دھلتی ہیں ٹپکتے نال کی ٹپ ٹپ ہمارے دل پہ نہیں لگتی کہ ہمارے حلق کو ابھی پانی میسر ہے غرص ہر گھر کی یہی کہانی ہے اور دوسری طرف چولستان کربلا کا منظر پیش کر رہا ہے پانی کی کلت سے جانور جگہ جگہ مرے پڑے ہیں پانی کی کمی سے چولستان کے باسی خطرناک بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں جہاں سورج گھروں کے اندر آگ بھر رہا ہے لبوں کی خشکی حلق تک اتر آئی ہے اور ٹوبے سارے ایک ایک کر کے خوشک ہو چکے ہیں خوشحال بستیوں کے دل افسردہ ہو چکے ہیں آپ چولستان کو پانی نہیں پہنچا سکتے لیکن آپ پاکستان کا پانی بچا تو سکتے ہیں صرف دعا نہیں دوا بھی کیجئے قطرہ قطرہ بچ جائے تو کلزم بہت جائے تو کہت بوند بوند بچائیے کہ ہمارا چولستان سراب ہو پاکستان سراب ہو پانی کی ایک بوند کی ناقدری پر سوال تو محشر میں بھی ہوگا لیکن ابھی تو روحی کے خوشکوں کے کنارے مرنے والا ہر پیاسہ چھپایا اور بچہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ پانی اگر زندگی تھی تو ہمارے حصے میں بوند بھی کیوں نہ آئی چولستان جیپ ریلی میں حصہ لینے والے سرمایہ داروں جاگداروں اور گدی نشینوں سے گزارش ہے کہ آگے آئیں چولستان کے باسیوں اور ان کے مال مویشیوں کی پیاس اچھانے میں اپنا کردار ادا کریں کاش کوئی ایسی سبیل ہو جو دم توڑتے لبوں کو ترک کر سکیں اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا پٹن دبا دیں